آزادی کے 66 سالوں کے بعد بھی ہمارے دیش میں دوسروں کا میلڈ ہونے کی امانوشک پرتھا جاری ہے اس مدے کو ستمی وجہتے پر اٹھایا گیا آج کا ہمارا سوال ہے کہ مینیول سکیونجنگ یعنی ہاتھوں سے دوسرے کا مل صاف کرنے کی جو پرتھا ہمارے دیش میں آج بھی موجود ہے کیا ہم اس کا ترنت خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں ترنت انت دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں جن ساحس کے آصف شیخ اس مدے پر کئی برسوں سے کام کر رہے ہیں اور ان کے کام کو اس سے نئی گتی اور بل ملا جن ساحس کی شروعات تقریباً تیرہ سال پہلے ہوئی تھی اور جو ہم لوگوں کا مکھے کام رہا ہے وہ خاص کر رہا ہے جو دلیت ونچت سمودائی کے لوگیں خاص کر جو مہلائیں ہیں ان کے جو عدیکار ہیں یا ان کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف کام کرنا اور ان کو انیائے تک ان کی پہنچ سنشت کرنا جیسے مہلا اٹھانے کے کام میں بڑے پیمانے پہ دلیت عورتیں آج بھی لگی ہیں دیش بھر میں اس طرح کے کاموں سے ان کو باہر نکالنا اور ایک سمبان جنک زندگی جینے کے لئے پریریت کرنا اور اس میں سیوگ کرنا ہم لوگوں نے دو ہزار آٹ نو میں ایک یاترہ نکالی تھی جو ہم لوگوں نے پیتیس جلو میں کی تھی تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کمیونٹی کے لوگ تو مان جاتے تھے کہ ہاں یہ پرثہ چل رہی ہے ہم کو چھوڑنا ہے اور ہم اب اس یاترہ کے مادیم سے یہ پرثہ کو چھوڑیں گے لیکن جب ہم سوسائیٹی میں جاتے تھے لارجر سوسائیٹی میں لوگوں کے بیچ اس مددے پہ بات کرتے تھے کہ آپ کو بھی اس بیان میں سپورٹ کرنا ہے اس مکتی کی لڑائی میں آپ کو بھی سہباغی بننا ہے تو لوگ سپورٹ نہیں کرتے تھے لوگوں کا سوال ہوتا تھا یہ پرثہ تو چلنی رہی ہے دیش میں لیکن جب یہ شوڑ نے اس مددے کو اٹھایا ساتھ میں ہو جیتے نے اس کو ایک پبلک ڈومین میں لے کے آگے تو اس کے بات جب ہم لوگوں نے دو ہزار بارہ تیرہ میں میلہ مکتی یاترہ کی تو میلہ مکتی یاترہ کے دوران ہم کو لارجر سوسائیٹی سے ایک بہت بڑا رسپونس ملا انہوں نے کہا کہ یہ مددہ ہم جانتے ہیں اور ہم اس مددے میں آپ کے ساتھ میں ہیں میلہ نہیں اٹھانا ہے میلہ نہیں اٹھانا ہے یہ جو کام چھوڑنا بہت جاری ہے تو ہم سب دیانا نے اپنے گاؤں کا کام چھوڑا پھر میں نے میٹنگ لگائی ریلی نے کاری پلس بھائے ساتھ میں لے کے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے تو جو گاؤں کے لوگ تھے جو پاورفل لوگ تھے جو یہ کام کروا رہے تھے انہوں نے ان کے اوپر دباؤ بنایا اور وہ پولیس میں گئے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا آپ یہ کام نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اسی کے بعد میں یہ شو آیا تو شو آنے کے بعد میں ناندلیت جو لوگ تھے یہ دباؤ بنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بھائیہ اس پہ تو ٹی وی میں بھی آ گیا ہے اور یہ کام تو بند ہو گیا ہے تو انہوں نے یہ دباؤ بنانا بند کیا ایک سار بولا میں نے اس کے بولے دیدی ایک بات کھا ہے میں نے کہ کیا ہے سار بولے کہ آپ کہتے ہیں کہ میلا دھونے کا کام ہم نہیں کریں گے نہیں کسی اوکار نہیں دیں گے پھر کون کرے گا میں نے آپ کریں گے کون کرے گا تو بولے ایسا نہیں ہے بہن جی بولے سیر پہ نہیں بہنیں 건ہوں نے پڑے گا میرے چاہ دکھ سار سےدھے گا چاہہ بہای جہاں سےدھے گا میرے آپ خود پھکو میرے میں خود لگوں گے مہاری بہنے پھکیں گے میرے جیوان میں گولمی کریں ہم نے بڑی لوگوں کی میں نے کہا آپ گولمی نہیں کریں گے میں نے ہماری پر تک دیا ہے کہ ہم لڑتے لڑتے ماں جایں گے میں نے کہا جئی کام ہم نہیں کرنے دیں گے اچھا ہے بدلا دیش بھر میں ابھی تک ہم نے پندرہ ہزار عورتوں کو مکت کر آیا ہے لیکن جو یہ پندرہ ہزار مکت عورتیں ہیں ان کے مادیم سے دیش میں جو لاکھوں لاکھوں لوگ ابھی اس کام میں لگے ہیں ان تک ہم کو پہنچنا ہے اور ان کو بھی اس سلیوری سے لیبریٹ کرنا ہے اس گولامی سے آزاد کروانا ہے بھید بھاؤ کی مٹ جا بھیدی بال گیان کی نائی چاند نی چھائی رے میلا ڈھونے بالوں کی اب کسمت جا گی رے ڈھولا گرمایا تیرا آئی رے میلا ڈھونے بالوں کی اب کسمت جا گی رے موسیقی